السلام علیکم دیسے زہیر آج کی ہماری ویڈیو فوڈ اینڈ ٹریبلنگ کا بہت خوبصورت کمبینیشن ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ زلہ سیالکورڈ کا بجوات سیکٹر کی سائٹ پہ ہم نے بنایا ہے ویڈیو میں آپ نے جڑے رہنا ہے ویڈیو بہت خوبصورت ہے آپ بہت ہی اچھی اچھی سینریز دیکھیں گے تو چل دیں بجوات یہ آگیں جی دریائے چناب کے کنارے جو کہ برڈر ہے قسم کا پاکستان اور انڈیا کا بجوات میں تو یہاں پہنچ گئے ہیں دریائے چناب کے کنارے برڈرست اس روننگ ہے دریائے چناب کی برڈرست ہاں 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 زیبردرست آج کی ہماری ریسپی تھی چکن بریانی جو کہ آئے ہیں بجوات بنانے کے لئے بجوات سے آگے دریائے چناب اور چناب پہ وینڈو پاک جو بڑھا روان پہ تو یہ ہمارے دوست ہمارے بھائی شیغنی صاحب جنہوں نے سارا کچھ رینج گئے ہمارے لگے تو چکن بریانی بنانے کے لئے یہ ابھی پیاس کو زیبا کرنے لگے چکن بریانی بنانے کے لئے شیغ صاحب پہلے سب سے پہلے کاٹ رہے ہیں ٹو میٹو چار ادت ٹماٹر اور پانچ ادت پیاز ہیں جو کٹے جائیں گے ایک کلو ہمارا ہے کچھی بازپتی چاول اور ایک کلو ہمارا چکن ہے اس میں تو یہ ہیں چکن بریانی کے انگریڈینٹ ہری میر سے کٹی جا رہی ہیں جی شیغ صاحب یہ اب پیازوں کی شادل کا ٹائم آگے تو دو تین اگر پانچ او چھے پیاز شہید ہوں گے اور یہ درمینے سائز میں کٹے جائیں گے موسیقی چکن مرینی کے لیے شیخ صاحب کے چھوڑے بھائی چکن دھونے سٹارڈ کر رہے ہیں شیخ صاحب نے پیاس بھی کٹ لی ہیں اور مسالہ یاد آرمست ریڈی ہوگے ادھر چکن ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ ہماری چٹائی پکنیک پارٹی بادل آگے ہیں بلکل زبردست اور موسم مہر زیادہ سوانا ہوگے سہی ہے انجوئے کر رہے ہیں ساری چکے پہ میں سیڑ دیں تو یہ رہا درہ چناب پارک انڈو پارڈر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں پرلی سیڈ انڈیا کی ہے اور جس سیڈ پہ میں پھر رہا ہوں یہ پاکستان ہے اور یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو پہاڑ تو یہ جمہو کشمیر ہے جمہو کشمیر یہاں سے بلکل کلیر نظر آ رہا ہے بارش ہوئی بھی تھی تو بارش میں سب کچھ زبردست بھیو میں ادھر کلیر آتا ہے تو یہ اس کا آور بھیو ہے سارا دریہ کا میں باکستان والی سیڈ پہ کھڑا ہوں اور پرلی سیڈ جو ہے وہ انڈین ٹیرٹری ہے پتھروں کے اندر ہی ہو گئے چولا سیٹ شک سب رکھیں اوپر یار ہانڈی ماشاءاللہ جی پیٹا پکڑا ہانڈی پکڑا ہوں شاواز شاواز اس کو رکھیں ہانڈی کو اوپر اب اس میں گھی ڈال دیں گھی ڈال دیں پہلے گھی 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 چکن کے اندر سب سے پہلے گھی کھوکنگ آئل یا گھی دونوں میں سے کچھ بھی استعمال ہو سکتا ہے پیے جا رہے ہیں جی پیاس پیاسوں کوچھ ہی طرح بھولیں گے ماشاءاللہ ڈال دست بادل 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 کیسے ٹکڑوں کے شکر میں ہے نے سکتا ہے یم پھرام Monsieur're سکتا ہے پاکستانی ڈیلٹری ساری اور پھر گھوم گھما کے گھوم گھوم آجی یہ آہو ہے انڈین سائٹ پیاس ہلکہ لائٹ برون آنا سٹارٹ ہو گیا اب اس میں چکن کو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے اور جو تھوڑا کو تھلکہ پڑھ رہے گی ہے پیاس سے تو وہ بھی اچھی طرح سے چکن کی سمیل ختم کرنے کے لئے چار دانیں بڑی لائچی کے تاکہ چکن اپنی جو سمیل کی ختم ہو جائے چلیں جی اب سالہ جاتھ ٹماٹر اور ہری مرچیں اب ان کو بھی ساتھ اچھی طرح سے مکس کر کے اور ان کو بھی اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے اندر یہ تورہ تازہ ہوا کے اندر ایک بہت خوبصورت گھر ماشاءاللہ بہت پیارا ویو بھی ہے اس کا چکن ہمارا آلموسٹ گھر گیا اب اس میں جائے گا گھر مسالہ اب ایڈ ہوگی دادرڈ مرچ اس بھی ضرورت میں یہاں پہ تین چمچ اٹھ کروں گا کیونکہ وان کے جی ہیں وان کے جی ہی چاول ہیں اور وان کے جی ہی چکن تو یہ تین چمچ چلے جائے گے دادرڈ مرچ کے سرک مرچ مرچ مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب پانچ سات منٹ کے لئے درمیانی آنچ کے اوپر چکن بریانی ہماری آج کی ریسپی ماشاءاللہ ماشاءاللہ داریا چناب دریا چناب دریا چناب اندو پاک терриٹری اچھلی باردر اپس ایڈ اپس ایڈی آنچ کے ساتھ ایڈیا اور پاکستانی ٹریٹری میں جانا ہوں انہوں نے سکائے ہائے بادل برسے گا برسہ تو خوب برسے گا شیخ صاحب دیکھیں بے ہی نا جائیے 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 میں تو ہر صاحب اس پتھر پر پاہنوں رکھ رہا ہوں بے ہی نا جائیے بے ہی نا جائیے پانی صاحب کچھ بہا لے جاتا ہے پانی اور آگ میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہو 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 زبردست ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست چکن ہمارا بن چکے ہیں چاول ڈالنے سے پہلے پانی ڈالا جا رہا ہے پانی کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے اس کے بعد تھی چاول ڈ ہوں گے چکن بریانی کے لئے اور 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 آنے دے آنے دے آنے دے آنے دے بس کریں اب ایڈ ہوگا نیشنل بریانی مسالہ بریانی کو چار چاند لگانے کے لئے اب ایڈ ہوگا حسب ضرورت نمک تین سو سٹارٹ 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 رائس کو بوائل آگیا ہوا ہے پانی کو بوائل آگیا تین سو سٹارٹ پانی کو بھائل آنے کے لئے چول کو بھائل آنے کے لئے اگل کہ چوانے کا بنہتا ہے چول کو بھائل آنچ پانی کو بھائل آنچ پانی کو بھی پانی سے ملد دیم اسمان کا یہ خوبصورت نظارہ دیکھے دل اور آنکھوں دونوں میں ٹھنڈک پڑی جاتی ہے سبحان اللہ کتنا خوبصورت مندر ہے یہ یہ ہے بجواد کو جاتے ہوئے رستے کی خوبصورتی دل خوش ہو جاتا ہے یہ دم ہٹا رہے ہیں شیخ سب ہٹا رہے ہیں جی دم کو ماشاءاللہ زبردست ماری بریانی ماشاءاللہ بڑی زبردست پانی ہے کھڑا کھڑا چاوڑا ماشاءاللہ شیخ سب کیسا ہے بہت اچھا تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ریسپی ابھی جانا کہیں نہیں آپ کو اور تھوڑے سی شام کے نظارے دکھاتے ہیں یہاں کے آپ کو بجواد کے تو یہ ہے بجواد کا ڈھلتا ہوا سورج یہ دیکھیں ماشاءاللہ شام بجواد کی بہت گنگین بہت زبردست اللہ تعالی نے حسن سے ملہ مال کیا ہوا ہے ہمارے پاکستان کی سیریے کو یہ دریاء اور شام کو اور سکون بہتا ہوا دریاء تو یہ تھا ہمارا آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ نیکس پھر کسی ایک اور اچھی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ